بللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیه اجراً الا المودة فی القربا ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے ملک درود السلام والصلاة والسلام علیکہ یا سیدین رسول اللہ وسلم علیکہ والا آلیکہ وصحابک یا خاتم النبیین ملک پرلو السلام علیکہ یا سیدین رسول اللہ وسلم علیکہ والا آلیکہ وصحابک یا امام اللنبیائی والمرسلین اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد لکھانتے کروڑھا مرتبہ اس نبی دی ذات درود و سلام جس دی خاطر خالقِ کہنات نے ساری کہنات نو تخلیق فرمایا وادہو لا شریک ذات پروردگارِ عالم دی بارگاہ دیوچ دعا گوان کہ اللہ کریم تو اڈی میری سب دی حاضرین و قبول و منظور فرمائے عزیزانِ گرامی آپ دے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آل پاک دے دو شزا دے دو فل تشریف فرما ہے تو قبلہ دی اجازت دے نال بس میں کچھ اپنا سبق سنانا ہے عالم نی علماء دے جوڑے جکن و علامہ تکریر دے واس تے علم دی بھی ضرورت ہوندی ہے تے عمل دی بھی ضرورت ہوندی ہے اگر دونوں چیزا ہون تے فرج میں ساڑا پجابی دا مقولا ہے نا پھر سوننے تے سواگا ہوندائے تے بندہ نا چیز دا اے حال جیسا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ رہ گئی رس میں ازان روح بلالی نہ رہی فلسفہ تو رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی دعا فرماؤ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک دا صدقہ وحدہ لا شریک ذات جتنی تشریف لے کے آئے ہو اللہ کریم سب دے دوخانو دور فرماوے اللہ کریم محفل کرانوالیاں نو محفل سننوالیاں نو محفل دے وچتامن کرنوالیاں دی خیر فرمائے بندانا چیزنو قبلہ حضرت میاں محمد زفری قبال نقشبندی صاحب آپ نے بھی حکم دیتا میں بھی آذران پہلے بھی آذر اندران نے آئے اور صدات کرام دی زیارت بھی کر دے میرے تو بعد اب دا بہت ہی آلمانہ اور بہت ہی روحانی بیان ہونا ہے بس میں تھوڑا جے حاضری لوانی ہیں کس تو حاضری لیا وہ لوانی ہیں اہلِ بیتِ اتحار دی عظمت بیان اس واسطے کرنی ہے کہ کل قیامت آلے دن اے جملے ساڑھی شفاعت دا ذریعہ پڑ جا ہوں ایک بری ملے کے توسی یا کھنا زبان اللہ میں تقریر شروع کر رہو انہوں لگ جا ہوں کہ جس وقت بھی کس سے شخصیت دا بندہ تذکرہ کر دا ہے زین دے وے چتین گلہ آ جانے کتنی آدھی ہیں کسی اگے سایچو بیچے ہو بھائی منور نے تو انہوں بولایا ہے کسی سوڑا بول لے ہو تے میں بھی دعا کر آنگا جیڑا حسین دے نا تے بول لے او زبان قدی بھی باندھنا ہوئے او کبھرے چو بھی باندھنا ہوئے تے ہشرے ہوئے چو بھی اوچھی بولو تو عزیدہ نے گرامی جس وقت بھی بندہ کسے شخصیت تذکرہ کر دائے تین باتاں زین دے وے چاہ جاندیاں نے بیان کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں پہلے نمبر تے اللہ نے اوسنو مکر اللہ تو علیہ السلامت رکھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صفات فرمانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ پتر دے وے تی او ہے نعمت اگر اللہ دی دے وے تی او ہے اوچھی بولو اگر اللہ دی دے وے تی او ہے رحمت ہے او میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اگر اللہ پتر دے وے تی او ہے نعمت کل قیامت دن ہووے گا نعمت دا حساب لیا جاوے گا رحمت دا حساب اوچھی بولو رحمت دا حساب نہیں ہووے گا اللہ نے آکھ دیتی اے ہے نعمت اے دا حساب ہووے گا اللہ نے دیتی نے ہاتھ اے ہے نعمت اے دا حساب ہووے گا انہا اچھا نلکی کی تے یتیمہ دا حق کھاتے یا جتیمہ دے سران دے اتھے پیار دا حساب فیرے اے نعمت اے دا حساب ہووے گا اللہ نے زبان دیتی اے نعمت اے دا حساب ہووے گا اللہ نے قدم دیتی نے اے نعمت اے دا حساب ہووے گا اللہ کریم نے پیسے دیتی نے اے ہے نعمت اے دا حساب ہووے گا ہون میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرمانا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ دے وے پتر اوہ ہے نعمت اگر اللہ دیوے دھی اوہ ہے رامت اوڑ میری بیٹی میری واسطے رامت ہے تو ہاتی بیٹی تو ہاتی واسطے رامت ہے قبلہ صاحب دی بیٹی آپ دی واسطے رامت ہے کوئی پیرے ہو دی بیٹی ہو دی واسطے رامت ہے کوئی محدشی ہو دی بیٹی ہو دی واسطے رامت ہے کوئی مفتی ہو دی بیٹی ہو دی واسطے رامت ہے کوئی ملائی ہو دی بیٹی ہو دی واسطے رامت ہے پر میں قربان جاؤں سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ دی عظمت شان دو سیدہ فاطمت الزہرہ اس باپ واسطے رحمت نے جیندہ باپا ساری کائنات واسطے رحمت بڑھ کے آیا ہے جناب فاطمت الزہرہ اس رحمت واسطے بھی رحمت کچھ بولو اس رحمت واسطے بھی رحمت بڑھ کے آئے یعنی دوسری میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سمات فرماؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا جنت ماں دے اچھی بولو جنت ماں دے قدمہ دے تھلے دعا فرمو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی توفیق اطاف فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دے خدمت کرن دے بھی توفیق اطاف فرمائے میرے نبی نے فرمایا جنت ماں دے قدمہ دے تھلے ہے تو عزیدانِ گرامی توجہ میرے بل رکھنا ہے میری جنت میری ماں دے قدمہ تھلے ہے تو ہٹی جنت تو ہٹی ماں دے قدمہ دے تھلے ہے کوئی استادی ہو دی جنت ہو دی ماں دے قدمہ دے تھلے ہے میں مکدی کل مقامہ سو ہتھ رچ سا تے سیرے تے گنڈ میری جنت میری ماں دے قدمہ دے تھلے ہے تو ہٹی جنت تو ہٹی ماں دے قدمہ دے تھلے ہے پر میں قربان جاواں سہیدہ کائنات سہیدہ فاطمہ تو زارہ دی عظمت شان تو سہیدہ کائنات دے قدمہ دے تھلے انہا نوجوانہ دی جنت ہے جیڑے رابطی جنت دے نو جوانہ دے سردار نے پر جیدو اپنی جنت تلاش کردے نے زہرہ پاک دے قدمہ دے وچو تلاش کردے نے جیدو اپنی جنت تلاش کردے نے زہرہ پاک دے قدمہ دے وچو تلاش کردے نے آؤ حسین دا بابا کونے اچھی بولو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دا جمع گفیر ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تو ہڈا دل کردہ ہے حضرت آدم دا علم وے کیے یا رسول اللہ بڑا دل کردہ ہے میرے نبی نے فرمایا کیا تو ہڈا دل کردہ ہے حضرت نو دا فام وے کیے یا رسول اللہ بڑا دل کردہ ہے فرمایا کیا تو ہڈا دل کردہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن وے کیے یا رسول اللہ بڑا دل کردہ ہے فرمایا کیا تو ہڈا دل کرتا ہے حضرت موسیٰ دے پنجے دی طاقت بیکھئے یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے میرے نبی دی انگلی اٹھی میرے نبی نے فرمایا فَلْيَنْزُرُواِ الْا عَلِي عِبْنِ عَبِي طَالِب اوہ میرے صحابہ جن نے علی نو تاک لیا سمجھو انہیں سارا کو جتاک لیا ہے جن نے علی نو تاک لیا ہے سمجھو انہیں سارا کو جتاک لیا ہے آؤ حسین کون ہے ویکھنا تا یہ تو تے میں علماء دے کل سنے آئے تے حسین اللہ محبت کرنے آئے تے جنہ حسین نو نبی دے کندیاں تے ویکھے آئے اوہ نادا کی آلام ہوئے گا اوہ کتنی ایک پیار کر دیو منگے حضرت سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر دوتے جلوہ افروضنے ممبر دوتے جلوہ گرنے آپ خطبہ ارشاد فرما رہنے اے تو تھوڑی جی دیر تو بعد جناب مولا حسین ننی جی عمر پاک تشریف لے کے آئے نے جدو مولا حسین تشریف لے کے آئے نے میرے مولا حسین نے فرمایا اے عمر تھلے اترا اے ممبر میرے نانے دائے اجی بولو اے ممبر میرے نانے دائے جناب حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں ممبر تو تھلے اترے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارگاہ بچہ عرض کیتی حسین اے ممبر تیرے نانے دا ہے میرے نانے دا تا ممبر ہی کوئی نہیں ہے اے ممبر تیرے نانے دا ہے حضیدانِ گرامی بات ایتھے ختم نہیں کیتی حضرتِ فروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنہ اہلِ بیدلل پیار کیتا ہے آدس حضرت عمرِ فروق نے کیسا پیار کیتا ہے جنہیں حسین و محمدِ قدیانتے بیکھیا ہے حضیدانِ گرامی حضرتِ فروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جی امامہ اتاریا آپ نے فرمایا حسین بات ممبر دی نہیں ممبر بھی تیرے نانے دا ہے اللہ کریم نے جنہیں عمر دے سیرتِ وار اگائے نے اوہی اللہ نے تیرے نانے دا صدقہ عطا فرمائے نے حضیدانِ گرامی صحابہ اونے جنہ نے حسین ال پیار کر کے بکھایا ہے اے اوہ صحابہ نے جنہ نے حسین و نبی دے کندیاں دے اتے سواری کر دیاں بیکھیا ہے آؤ حضیثِ پاک سمات فرماؤ مالِ گنیمت دا مال ہے یہ دو تقسیموں ان دیواری آئی سب تو پہلے مجاہد کون آئینے اچھی بولو سبحان اللہ عزیدانِ گرامی صحابہ تو پہلے مجاہد کون آئینے میں خربان جاؤں حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ دور حضرتِ فروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ دا ہے یہ دو مالِ غنیمت تقسیموں ان دیواری یہ سب تو پہلے جنہیں مجاہد آئینے میں خربان جاؤں حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے کیا ہے اپنے فرمایا قال آیا امیر المؤمنین اپنے فرمایا امیر المؤمنین میرا حق میں نو دیتا جاوے یارو حق یو چھو مانگی دے جیتے عدل دیو می دیو میرے حسن نو تیادل دیو می دے حضرت امور فرو کردی اللہ تعالی نے فرمایا دیتا جاوے حضور کتنے درم فرمایا ہزار درم پیشکی تے جاوے دے دو ہزار درم امام حسن رضی اللہ تعالی آپ لے کے جدو تشریف لے کے گئے انہوں دوچھے مجاہد کون آئے نہیں میں قربان جاوہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی تشریف لے کے آئے نہیں آپ نے فرمایا قال آیا امیر المومنین میرے حسین دا امیر المومنین کہنا کوئی آم جی گل نہیں آ کربلا تے ندر مارا کربلا دی تریخ پڑھ کے ویکھلے او تھے کیسے یعید نے کیا میں نو امیر المومنین مانا میرے امام علی مقام نے فرمایا نا نا علی اسگر قربان اے تے قبول ہے حضرت کاسم قربان اے تے قبول ہے حضرت علی اکبر جوال قربان اے تے قبول ہے سرطاد نہ داد دست دردست یزید دردست یزید سر کٹ جائے نیزے دی نوکت چڑ جائے پر حسین پوریا نو امیر من دائی نا دیدانے گرامیوں مولا حسین آفرما اندنے قالیاں امیر المومنین اے امیر المومنین میرا حاک میں نو دیوم مقتصر کرا جنابی حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو نے ہزار دیرم پیش گیتا جدو شہدادوں لے کے گیا ہے ان تیسرا مجاید کون آیا ہے آپ دا لکھ دے جگر یہ آپ دا نور نظر یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو آئے نے آپ آ کے فرما دینے بابا میرا حاک میں نو دیو عرض کیتی حضور ہزار دیرم فرمایا نا حضور ہزار دیرم لے اے نو پانچ سو دیرم دیتا ہو جاویں عدیدانے گرامی جدو پانچ سو دیرم ملی آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کون اب دل آئے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو کون اب دل آئے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو مومنین دے لکھتے جگرنے عرض کر دینے بابا بار گئے عدل دے ویندر اے کاتا یا دالے جناب عسن اوڑ ہزار دیرم مولا عسین اوڑ ہزار دیرم مینو پانچ سو دیرم اے دی کی وجہیں بابا اللہ کے چیندی چتڑی زیادہ سر ویسیوں وے اندھی اتڑی زیادہ ترخواہ اندھی بابا میں عدودہ مجھے دا اللہ عسن والہ حسین تیفلالی ید رجالی فیسک المدینہ تی بابا میں عدودہ مجھے دا جدو عسن تی حسین چھوٹے چھوٹے سان مدینے دیاں کلیاں بیچ کھیل دیساں میں تلوار چلانگا چھوٹے سوڑا محمد وے کے میں نواں وادی داد دیندا چھوٹے آدھی دارے گرامی حضرت عمر فروک رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا بیٹا تیری سروس بڑی ہے تیری شان بڑی ہے پر میری ایک شرط یاتی ہے جا لے کیاں اب با کی لے کیاں وہاں فرمایا وہاں اپے کا اپی ہی ماں وہاں امے کا امی ہی ماں وہاں جت دین کا جت دی ہی ماں وہاں جت د دل کا جت د دی ہی ماں بیٹا جاؤ حسین دے نانے ورگ نانا لے کیاں حسین دے پاپے ورگ پاپا لے کیاں حسین دے ماں ورگی ماں لے کیاں حسین دے نانے ورگی نانے لے کیاں پیٹا تُو مقابل اولاد کر لائے جائنہ دا نان کا ویڑا بھی آلائے جائنہ دا داد کا ویڑا بھی آلائے حضرت امام علی مقامر دی اللہ تعالی نو دے غلام آؤ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی نو نے جے دو پتر نو تسی آئے جائنہ دی شان دے برابر جائنہ دے خاندان ورگا خاندان لے کیاں کہ آپ نے شان تسیئے آپ نے قائنات لوئے سبق دیتا لوگاں عظمتِ آ لے نبی بھولنا جانا لوگاں عظمتِ آ لے نبی بھولنا جانا لوگاں دیکھنا گئے رکھی باتوں میلا یانا لوگاں عظمتِ آ لے نبی بھولنا جانا لوگاں چل دی چل دی مولا علی دے گولا پہنچئے تے مولا علی بھی کوئی آم نیئے نا آپ نے میکی نام دیتایا سن لے حضرت عمر مرتضان جدو سن لے حضرت عمر فروغ نیئے گال کی تیئے حضرت علی فرمان دینے لوگاں میں علی نبی دی زبال وچھو سنیاں عمر جنت دا چراغے اکھن والے کون جناب حضرت مولا علی مرتضا شیر خدا ردی اللہ تعالی نوجہ دو سنیاں حضرت عمر فروغ فرمان دینے علی اے لکھ کے دے میرے نبی لے فرمایا امبر جنت دا چراغے جدو لکھ کے دیتا ہے حضرت عمر فروغ کر دی اللہ تعالی نوہ آپ فرمان دینے جدو میں دنیا تو رکھ ستی ہو جاما اے رکھا میرے کفل وچھ رکھ دیا جے میں نکی رہے لکھ مانگا اے نکی رہے میں امبر اوما جنو نبی نے جنت دا چراغیا کھیا اور یہ صدیق وائی مولا علی دے رہنے حدیدہ نے گرامی اپس ویج پیار ویکھنا ہے محبت ویکھنی اے لے پیت دا پیار ویکھنا ہے یہ امبر نے اے لے پیت نال پیار کتا ہے آہ علی دا پیار ویکھنا ہے امبر نال کتنا کے پیار ہے آخری عاد بیان کا آخری رویت بیان کرنے لگا اس دو بعد تقریر ختم آن بھی دے غلاما علی دی بار گوئے علی دا مرید آیا ہے کہ جدو میرے مولا اے کائنا دی بار گا وچھ ہاد رو جائے علی دے گول ایک چاتر ویکھیں گے ہاتھ جوڑ کی عرض کردائے آئے علی اے سھوڑا میرا پیر علی میں جدو ویویکیا ہے سر دی اندر گرمی دی اندر تو اڈکل ہی کئی چادر ہوں دی اے حضرت عالی مرتدہ پہ سن دے اوڑ غلامر کردائے سوڑا اگر ایجادتیوں وے چادر تبدیل کردائے میں نمی چادر لے کھ دیں نمی چادر جدو حضرت مولا اے کائنات سنیا اوڑ پدیاں یکھا میں چھ آنسو آگے انہیں پیار والا مرید آئیا ارد کردائے سھوڑاں میں تھی یوجی گل نہیں کی تھی جس وجہ اوڑ پدیاں یکھا میں چھ آنسو آگے حضرت عالی مرتدہ پہ سن دے اوڑ چادر تبدیل کرانوا لیا تو نہیں جاندہ اے چادر میں کیوں رکھنا واں ایس چادر دی نصبت کین دے نالے ارد کردائے سھوڑاں دے سو ایس چادر دی نصبت کین دے نالے آپ نے فرمایا اے چادر میں نے میرے یار عمر نے توفے اندر دیتی حضیدانِ گرامی علی جڑا عمر دا دیتا یا توفہ اتنا پیار کردائے اتنا حیات تو فیدہ کردائے مولا علی عمر دا کتنا ایک حیاء کردے اوڑ گے حضیدانِ گرامی کیونکہ ٹیم جڑا میں نے حکم دیتا ہے میرا ٹیم ختم ہو گیا دعا فرماؤ اللہ میری حاضری قبول فرمائے میرا پڑھنا قبول فرما کے ساڑھے سارے اندواز کے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ حضرت اللہ مہم حضرت اللہ مہم حضرت اللہ